بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ سولر پینلز دکھاؤں گا جن کے اوپر لائنز آ گئی ہیں یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے اور یہ پہلے جیسے نہیں رہی لیکن یہ تو اس کی ویجویل کنڈیشن ہے ہم اس کا وولٹیج اور کارنٹ پیچھے کریں گے کہ آیا اس کی وجہ سے اس کے پرفارمنٹ پر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو سامنے آپ کے سولر پینل ہیں اس پہ کافی ساری لائنز آ گئی ہیں تو ہم ایک سولر پینل سے کمپلیٹ ریزلٹ نہیں نکال سکتے ہم دو تین سولر پینلز کو چیک کریں گے ان کے ایمپیر اور وولٹیجز چیک کریں گے اس کے بعد ہم فائنل ڈیسائٹ کریں گے کہ آیا ان میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا تو ہمارے پاس تین سولر پینل ہیں ہم باری باری ان کو چیک کریں گے ان میں سے دو سولر پینلز کے اوپر لائنز آ گئی ہیں اور یہ جو تیسرا سولر پینل ہے اس میں یہ کلرز کا چینج ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر پانی گیا ہوا ہو اور اس کو زنگ لگ گیا ہو اس کے علاوہ اس کی جو گلاسیں وہ اندر سے ایسی لگ رہی ہیں جیسے اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو تو ہم تینوں کے ایمپیر اور وولٹیجز بھری بھری چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم فائنل ڈیسائٹ کریں گے کہ آیا ان کی وجہ سے ان لائنز کی وجہ سے اور اس کا جو کلر چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی پرفارمے میں کوئی چینج آیا ہے کہ نہیں آیا اس کے وولٹیجز اور کرنٹ میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی تو یہ تو تین سال بعد ان کی یہ کنڈیشن ہے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن اور بھی خراب ہو سکتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ تین سال کو برداشت نہیں کر سکے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو ریزیسٹنس ہے انوائرمنٹ کے لیے وہ مزید کم ہو گئی ہو اور یہ مزید سے خراب حالت میں چھلی جائے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک ایک سولر پینل کو ہم لے کے آتے ہیں اس کے ایمپیر اور وولٹیجز چیک کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے گا کہ ہم کلیمپ میٹر سے وولٹ کے سے چیک کرتے ہیں اور ایمپیر کے سے چیک کرتے ہیں آپ جب بھی یہ چیزیں لیں تو آپ چیک کر کے لیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ لکھا ہوا ہے شلیمان ہمارا سٹکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سٹکر کوئی بھی لگا دیں ہمارا پرفارمنس کے ساتھ تعلق ہے ہم اس کی پرفارمنس چیک کریں گے کہ اس کے وولٹیجز کتنے ہیں اور اس کے ایمپیر کتنے ہیں ایک سو پچاس سولر پینل کے جو وولٹیجز ہوتے ہیں وہ ایٹین سے ٹونٹی ہوتے ہیں اور اس کے ایمپیر تقریباً سات ایمپیر ہوتے ہیں تو اب ہم اس سولر پینل کے چیک کر رہے ہیں میں نے جو سیلیکشن کی ہے وہ وولٹ پہ کی ہے اور میں نے لیٹس کو کنیکٹ کیا یہ نائنٹین پوائنٹ سیون نائن وولٹ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سولر پینل کے وولٹیجز ٹھیک ہے جتنے اس کو دینے چاہیے تھے اتنے ہی یہ دے رہی ہے لہٰذا وولٹ والا جو سیکشن ہے اس کا کلیر ہو گیا ہے اب ہم دونوں لائنز کو جو اس کے پازٹیو اور نگٹیو کیبل ہیں ان دونوں کو ہم شارٹ کریں گے اور کلیمپ میٹر سے ہم جو سیلیکشن ہے وہ اس پہ کریں گے ایمپیر پہ اور پھر کلیمپ میں سے ایک لائن کو گزاریں گے کوئی بھی لائن ہم اس میں سے گزار سکتے ہیں پھر یہ ہمیں ایمپیر شو کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو ایمپیر ہے سیون پوائنٹ سکس ایمپیر یہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وولٹیجز بھی ٹھیک تھے اور اس کے ایمپیر میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں لہٰذا ہم اس سولر پینل کو پاس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے کہ اس کی لائنز آ گئی ہیں اور یہ انوائرمنٹ کو زیادہ برداشت نہیں کر سکی بہرحال اس کی جو اوہرال پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سولر پینل کی طرف دوسرے کے ساتھ بھی ہم سیم پراسس ریپیٹ کریں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں ہوں اور جلدی جلدی اس کو کمپلیٹ کروں تو یہ دوسرا سولر پینل ہے اس پہ کوئی سٹیکر نہیں لگا ہوا اور اس کے بھی میں وولٹیجز چک کر دیتا ہوں یہ وولٹ کی سیلیکشن میں نے کر دی اور ساتھ میں نے اس کی جو کیبلز ہیں وہ لیٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو وولٹیجز ہیں وہ آپ دیکھیں تو یہ 20.14 یعنی اس کے جو وولٹیجز ہیں وہ بھی اسی رینج میں آ رہے ہیں جس نے کہ اس کو دینے چاہیے تھے اس کے وولٹیجز بالکل ٹھیک ہیں اب ہم اس کا کرنٹ چک کریں گے بلکہ میں آپ کو ایک مرتبہ دکھا بھی دوں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے اس پہ جو لائنز ہیں وہ کافی ساری آ گئی ہیں پورا سولر پینل لائنز سے بڑا پڑا ہے اور اگر لائنز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے تو اب میں اس کے ایمپیر چک کر لیتا ہوں کہ اس کے ایمپیر کتنے ہیں 150 فارسولر پینل کے ایمپیر ہونے چاہیے ساتھ یا ساتھ سے کچھ اوپر لیکن اگر یہ ساتھ سے کم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے دونوں جو لیڈز ہیں ان کو میں نے آپس میں شارٹ کر دیا اور سیلیکشن میں نے ایمپیر پہ کر دی اور یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کے ایمپیر کتنے ہیں یہ 7.14 ایمپیر یہ بھی دے رہا ہے لہٰذا ہم اس کو بھی پاس قرار دیتے ہیں یہ جو میں کلیمپ میٹر یوز کر رہا ہوں یہ یونٹ ٹرینٹ کا ہے اور اس کا مارڈل ہے 203 اس 203 سے آپ ایسی ایمپیر بھی چک کر سکتے ہیں ڈیسی ایمپیر بھی چک کر سکتے ہیں اگر آپ سوڈر پینل کا کام کرتے ہیں یا ویسے آپ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو کلیمپ میٹر ہے اس کو آپ یوز کریں یہ سب سے بیسٹ ہے آپ کو تقریباً 3500 میں یہ مل جائے گا اب نیکس باری آتی ہے اس سوڈر پینل کی جس کے اندر پانی گیا ہوا ہے اس پر لائنز وغیرہ کوئی نہیں ہے تو جو دو پچھلے سوڈر پینل تھے وہ تو ٹھیک تھا ہے اس کے ایمپیر اور والٹیجز ٹھیک تھے اب باری ہیں ہم اس کے ایمپیر اور والٹیجز چک کریں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے تو پہلے میں اس کے والٹیجز چک کر لیتا ہوں اس کے والٹیجز اگر آپ دیکھیں تو ٹوانٹی پوائنٹ فائف فور ہیں یعنی اس کے والٹیجز بالکل ٹھیک ہیں اس کے والٹیجز میں کوئی ایشو نہیں ہے جتنے اس کو دینے چاہیے تھے اتنے ہی ہیں بہرحال ہم اب بھی اس کا ایمپیر چک کرتے ہیں کہ اس کے ایمپیر کتنے آ رہے ہیں تو ایمپیر کیلئے میں نے دونوں جو لیڈز ہیں ان کو اپس میں شارٹ کر دیا اور ایمپیر اگر آپ دیکھیں تو سیون پوائنٹ ون نائن سیون پوائنٹ ٹو زیرو ایمپیر بھی اس کے ٹھیک آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اگرچہ لائنز آ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی پرفارمنس خراب نہیں ہے اس کی پرفارمنس ٹھیک ہے لیکن اس سے ہم یہ مطلب نہیں لیں گے کہ یہ جو سولر پینل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم سستہ سولر پینل لیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس میں جو اندر پانی گیا ہوا ہے یہ آپ دیکھئے اس کی جو بیک سیٹ پہ شیرٹ لگی ہوئی ہے یہ اکڑی ہوئی ہے اور یہاں سے اس پانی کو رہستہ ملا ہے اندر گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں زنگالود لگ رہا ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم سستہ سولر پینل لے لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اگری ہوں یا تین سولر پینل لینے ہو اور ہمارا ڈی سی سٹ اپ ہو اس میں سے ہم ڈی سی فین چلائیں ڈی سی لائٹس چلائیں اور بس جس ہماری ایک بیٹری ہو اور اس کے ساتھ چارج کنٹرولر ہو تو ان چیزوں کے لیے ایک دو سولر پینل اگر ہم سستے بھی لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے چار پانچ سال گزرنے کے بعد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے پیسے پورے کر لیا ہے اور اب اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جہاں تک بات ہے ایک بڑے سیٹ اپ کی جہاں پہ ہم انوارٹر لگاتے ہیں اور بڑے بڑے سولر پینلز لگاتے ہیں تین سو وارٹ کی یا چھار سو وارٹ کی یا دھائی سو وارٹ کی تو ان میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اچھے بارے سولر پینلز لیں تو کوئلٹے پہ ہمیں بلکل بھی کمپرومیز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسی شاپسی چیزیں لینے چاہیے تو اچھی چیز لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نکس ٹیئر لیں پھر لیں ادھار لے کے یہ چیزیں نہ خریدیں پھر آپ کمپرومیز لازمی کریں گے تو آپ تب لیں جب آپ کے پاس بہت پیسہ ہو اور آپ صحیح چیز لے سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بل والے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ